پردیش اچھ نیالے کے آدیش ملنے کے بعد اونہ ریلوے نے اپنی بھومی سے اوید کبجوں کو ہٹانے کی کاروائی شروع کر دی ہے جلہ اونہ کے پرشاستنک عملے وہاں ریلوے ادھکاریوں کی ٹیم نے اونہ کے ببنستانوں پر جی سی بی کی مدد سے کبجوں کو ہٹانے کا ابھیان شروع کیا نیالے نے جلہ اونہ میں سات نرمانوں کو توڑنے کے آدیش دی ہیں جن میں چار مندر ایک گوشالہ کشت آشرم اور ایک سرکاری سکول بھی شامل ہے ویروار دیر شام دو مندروں ایک گوشالہ اور ایک کشت آشرم کو پیلے پنجے سے توڑ دیا گیا ریلوے کی اور سے سرہد سٹیت بیبھاگ کے ایکسن کلدیپ سنگھ ایز جیم اونہ پریتھی پال ڈی ایس پی اونہ ہیڈکوارٹر کلویندر سنگھ موقع پر موجود رہے ریلوے کی ٹیم میں بیبھاگ کی طرف سے بھی بھاری سنکھے میں کرمچاری موقع پر بلائے گئے تھے جبکہ پولیس کے جوانوں کی بھاری سنکھے وہاں موجود رہی ایز جیم اونہ پریتھی پال سنگھ نے کہا کہ اچھ نیالے کے آدیش پر کاروائی عمل میں لائی گئی ہے عویت کبجوں کو ہٹایا جا رہا ہے انہوں نے ستانی لوگوں سے سیوگ کی اپیل کی وہیں ریلوے سرحد کے ایکسن کلدیب سنگھ نے بتایا کہ ریلوے بیبھاگ کی بھومی پر کیے گئے عویت کبجہ دھارکوں کو نوٹس بھیجے گئے تھے اس کے بعد نیالے کے آدیش ملنے پر ہی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے سر کی آنے والے سامنے میں اور بھی ایسے جو انادی کرت بہونا وہ ہٹیں گے سر لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے اس بارے میں نوٹس نہیں دیئے گئے ہم نے ان کو کچھلے بینے نوٹس کے لیے گئے چھوٹس پر ہی سب ان کو نوٹس دیا جو ساتھ آئی اور سب کو بتا رہے ہیں جو سب کو بتا رہے ہیں سب کو بتا رہے ہیں شیریت کے لیے سب کو بتا رہے ہیں کہ سب کو بتا رہے ہیں موسیقی